وجود اور حاضری ضروری نہیں ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ حاضری چاہتے ہیں کہ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان حاضر ہو کام کی جیسی نوعیت ہو اور وہ کام جس طرح کے اوصاف چاہتی ہو وہ اوصاف اس زندہ شخص کے اندر اگر پائی جاتی ہے تو یقیناً اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے لیکن اگر مدد ایسے کاموں میں طلب کی جا رہی ہے کہ جن کاموں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ انسان اپنے رب کے دیئے ہوئے قدرت کے اندر نہیں کر سکتا جس کو عام طور پر ما فوق الفطرت کے وصف سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ فطری اعتبار سے اللہ نے جو قوت اور صلاحیت دے رکھی ہے ایک انسان کو اس فطری قوت کے اوپر کی چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا ایسے چیزوں کے اندر اگر کوئی مدد طلب کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور یہ شرک اکبر ہے یہ شرک اکبر ہے کیونکہ استعانہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اور خاص طور سے ان کاموں کے اندر جسے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں انجام دے سکتا ایک انسان کو بچے نہیں ہو رہے وہ کیا چاہتا کہ اسے اولاد دے دو کیا ایک انسان کی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں بارش برسا دو تو اس انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کو اپنے ہاتھ میں لے سکے اور اس کے طلب پر وہ کام اسے اس کے اندر اس کی مدد کر سکے بیمار ہے بہت عرصے سے اور بیماری جا نہیں رہی ہے اب وہ دوسرے انسان سے چاہتا ہے کہ آپ ان کے لئے کچھ کر دو ٹھیک ہو جائے تو بیماری کا دور کر دینا یہ صفت اللہ رب العالمین کے علاوہ باقی کسی اور کے اندر جس کو ہم شفا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ باقی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ایسے کام جن کاموں پر قدرت اور طاقت صرف اور صرف رب زلجلال کو ہے ایسے میں اگر کسی انسان سے کوئی مدد چاہتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتقب ہے لیکن ایسے کام جس میں ایک انسان دوسرے کی مدد کر سکتا ہے فطری قوتوں کے دائرے کے اندر ہے اور وہ زندہ انسان ہے تو یقیناً اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اگر مدد نہیں طلب کی جا سکتی تھی یعنی ایک انسان دوسرے کی مدد اگر نہیں کر سکتا تھا تو رب زلجلال نے اس آیت کریمہ میں جس کام کا حکم دے رہا ہے وہ تو یہی ہے یعنی ایک انسان دوسرے کی مدد کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لَقَدْ شَهِدْتُ دَارَا عَبْدِ اللَّهِ بِنِ جُدْعَان وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرًا نَعْم وَلَوْ دُعِیتُ إِلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ لَعَجَبْتُ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک معاملے کے لئے لوگ اکٹھا ہوئے میں نہیں چاہتا کہ میری حاضری اس گھر کے اندر نہ ہو کر کے مجھے اس کے بدلے میں سرخ اوٹ مل جاتا میں اس کی تمنہ نہیں کرتا یعنی اس جگہ کی حاضری اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئی اور اتنا آپ کو اچھا لگا کہ وہاں اگر لوگ آپ کو اس کے بدلے میں سرخ اوٹ دینا چاہے کہ آپ وہاں نہ حاضر ہو کر کے سرخ اوٹ لے لیں تو وہ چیز آپ کو اتنی گوارہ نہیں ہے آپ نے آگے فرمایا وَلَوْ دُعِیتُ إِلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ الْأَحْجَبْتُ اگر اسلام میں اس طرح کے کاموں کے لئے اگر مجھے بلایا جائے تو آگے بڑھ کر کے میں اسے قبول کرلوں گا کیا تھا وہ معاملہ جس کے لئے آپ حاضر ہوئے تھے حلف الفضول وہاں معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ اگر لوگ دکھ اور تکلیف کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر پائے جا رہے ہیں مجبور ہے مظلوم ہے مقہور ہے تو اس کی مدد کی جائے اور ظالم کو ظالم سے اس کا بدلہ لے لیے جائے کسی کا کوئی سامان یا اور کوئی چیز ایسی ہے تو وہ معاملہ رفع دفع کر دیا جائے یہ دراصل مکہ مکرمہ کے اندر امن و امان عام ہو جائے اس کے لئے لوگوں کا یہ اجتماع ہوا تھا اور یہاں سارے لوگ امن و شانتی کے ساتھ آ سکے رب کی عبادت اور بندگی کر سکے اس کے لئے یہ کمیٹی قائم کی گئی تھی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس طرح کی کمیٹیاں اسلام کے آ جانے کے بعد بھی لوگ قائم کرنا چاہیں اور مجھے اس کا ممبر بنانا چاہیں تو آگے بڑھ کر کے میں اس کی ممبری کو قبول کروں کیا ہے اس میں ایک آدمی دوسرے کی مدد کر رہا ہے اسے بلایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو ملجل کر کے اس کام کو آگے بڑھاؤ تو دراصل اس طرح کے کام ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ میں جو انجام پانے والا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا بہت پیارا تھا تو انسان کے دائرے اختیار اور قدرت کے اندر اگر کوئی نیکی اور اچھا اور بھلا کام اس دنیا میں انجام ہو سکتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کی مدد طلب بھی کی جا سکتی ہے اور آگے بڑھ کر کے اس میں مدد دی بھی جا سکتی ہے جیسا کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کے ذریعے سے یہ چیز واضح طور پر سامنے آئے خلاصہ یہ بندہ کمزور ہے ضعیف ہے ناتواں ہے اور اپنے رب جو کی قادرِ مطلق اس کی قدرت کے ساتھ وہ مضبوط اور توانہ ہو سکتا ہے اب یہ اس بندے کے اوپر ہے کہ کتنا اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اپنے قادر اور غنیے مطلق کے ساتھ میں اس کا تعلق ہو رہا ہے جس قدر وہ اپنے اس مالک کے ساتھ جڑے گا اس سے مانگے گا قدرت کا اتنا حصہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مل کر کے اس کمزور کو طاقتور اللہ رب العالمین بنائے گا اس کے اندر قوت آئے گی تو بندے سارے کے سارے محتاج ہیں مجبور ہیں محتاج ہیں کمزور ہیں اور توانہ اور بے نیاز اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اگر کسی اچھے اور بھلے کام کے لیے ہم جیسے کمزوروں کو اگر مدد کی ضرورت ہے بھلے کام کو انجام دینے کے لیے تو قادر مطلق سے ہمیں اس چیز کے لیے مدد مانگنی چاہیے اور جس قدر ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اس خیر کے کام کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی اور وہ کام اچھے اور بہتر انداز میں پورا ہو سکے گا یہ اس کا خلاصہ ہے استعانہ کا آئیے اس کے بعد ایک اور عبادت کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ کونسی عبادت ہے یہ استعادہ کی عبادت ہے استعادہ استعادہ کسے کہتے ہیں عوض طلب کرنا سین کی معنی ہوتے ہیں طلب کرنا چاہنا تو استعادہ عوض سے ہے ععضہ یعوضو عوضن جس کی معنی ہوتے ہیں پناہ پناہ چاہنا پناہ چاہنا حفاظت کے لیے کسی جگہ کا طلب حفاظت کے لیے کسی محفوظ جگہ انسان جان مال یا کسی بھی چیز کے بارے میں اگر وہ خوززدہ ہے کہ ہمارا جان محفوظ نہیں عزت محفوظ نہیں مال محفوظ نہیں تو اس کے لیے کسی پر امن اور محفوظ جگہ کی تلاش ہوتی ہے اگر یہ سب چیزیں انسان چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین سے استعادہ کرے محفوظ پناہ گاہ مانگے محفوظ حفاظت کی جگہ اللہ رب العالمین سے طلب کرے حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان اس چیز سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس چیز سے نقصان پہنچنے کا اسے اندیشہ ہوتا ہے بھاگتا ہے وہاں سے جو بھی چیز ہے اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے تکلیف میں ڈالنا چاہتی ہے تو نقصان اور تکلیف سے بچنے کیلئے کیا کرتا ہے وہ انسان بھاگ کھڑا ہوتا ہے یہی تو ہے تو اسی بھاگ کھڑے ہونے کا نام استعادہ ہے ہم اس دکھ سے اس تکلیف سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لئے بھاگ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف تو استعادہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان بھاگ کھڑا ہو ان تمام چیزوں سے جس کے ذریعے سے اسے دکھ اور تکلیف پہنچنے والی ہے اس جگہ کی طرف جہاں اسے اس کے حفاظت کا پورا پورا بندوبست کیا گیا ہے کہ وہاں پہنچ جانے کے بعد اسے نہ تو کوئی دکھ ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی تکلیف اس کے جسم پر اس کی عزت پر اس کی مال اور دولت کسی بھی چیز پر کوئی دکھ اور تکلیف نہیں آئے گی یہ گویا کہ ایک فطری اعتبار سے انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ دکھ اور تکلیف چیزوں سے انسان بھاگ کر ایسی جگہوں پر جائے جہاں اسے امن و امان کے ساتھ عزت کے ساتھ پناہ مل جائے استعادہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے یعنی پناہ جب طلب کرتا ہے تو اس بات کے عقیدے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہی اسے صحیح معنوں میں مکمل پناہ دے سکتا ہے اور دشمنوں کے شر سے اس کی کفایت کر سکتا ہے اس عقیدے کے ساتھ وہ استعادہ کرتا ہے اس یقین کے ساتھ اس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہ اللہ کے پاس ہماری حفاظت کا پورا پورا بندوبست ہے اور ساتھ ہی یہ کہ وہ ہماری حفاظت پورے طور پر کر سکتا ہے بلا کسی شک کے بلا کسی تردد کے کوئی بھی شر والی چیز کی پہنچ اللہ رب العالمین کی اس پناہ تک نہیں ہو سکتی یہ بڑے عبادات میں سے ایک عبادت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغٌ جب شیطان کی طرف سے کوئی کچوکہ آپ کو لگے تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو یہ کچوکہ کیا ہے نزغ کہتے ہیں نیزے یعنی دھاردار چیز کے ذریعے سے کسی کو مارنا اب اگر کسی دھاردار چیز سے انسان جسم پر ٹچ کرے گا تو اس کو کیا لگے گا تکلیف ہوگی نا دکھ ہوگا تو چاہے گا کیا اسے ہم کو کوئی نیزہ مارتا رہے نہیں چاہتا ہے تکلیف والی چیزوں سے وہ دور بھاگتا ہے تو شیطان کس طرح کا نیزہ مارتا ہے ترہ ترہ کی وصوصوں سے ترہ ترہ کی باتیں اس کے ذہن میں ڈال کر کے گناہ کے کاموں کو سوار کر کے بنا کر کے مزین کر کے آراستہ اوپیراستہ کر کے اس کی طرف انسان کو اُبھار کر کے نیکیوں سے برزن کر کے اچھے اور بھلے لوگوں کے خلاف ذہن کو بھر کر کے ترہ ترہ کے کچوکے وہ لگاتا ہے نیکیوں اور نیک لوگوں سے دور کرنا برائیوں اور برے لوگوں سے قریب کرنا یہ کام ہے نظہ نظہ کا یہ کام اگر انسانوں میں سے کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ انسان شیطان نمہ انسان ہے یعنی وہ کام انجام دے رہا ہے جو کام کی اللہ رب العالمین نے شیطان کا ذکر کیا ہے تو شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف پہنچائے چاہے اسی وقت اس کے دکھ اور تکلیف کو ہم محسوس کرسکیں جسمانی اعتبار سے ایسا بھی ہو کرتا ہے اور چاہے اس وقت اس کے دکھ اور تکلیف کو ہم محسوس نہیں کرسکتے بعد میں کرسکتے ہیں فوری تو اوپر دکھ اور تکلیف محسوس کرنے کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے حوالے سے کہ یہ استحادہ جو ہے عورتوں کو جو آتا ہے حید کا خون ہر مہینے پانچ دن چھ دن ایک ہفتہ تو یہ فطری ہے اور یہ ان کی صحت کے علامات میں سے یہ بیماری نہیں ہے اللہ رب العالمین نے حکمت اور مسلحت کے طور پر جاری کر رکھا ہے اس کے اندر ان کی تندرستی ہے چھپی ہوئی ہے شیطان کیا کرتا ہے وہ اپنے ایڑی سے یعنی پیر کے نچلے حصے سے وہ عورتوں کے جسم کے بعض حصوں پر وہ زوردار حملہ کرتا ہے مارتا ہے رکھ ذاتم من الشیطان شیطان اس کو زور سے مارتا ہے اپنے پیر سے اور مار اور چھوٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی رگ پھڑ جاتی ہے رگ جس کے اندر خون دوڑتا ہے وہ رگ پھڑ جاتی ہے تو جو اس کی رفتار تھی حیض کی وہ بدل جاتی ہے چونکہ ایک اور راستہ آ گیا خون کے نکلنے کا اور یہ راستہ وہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے فتری طور پر جاری کر رکھا تھا بلکہ یہ الگ ہی ایک راستہ ہے تو ظاہری طور پر اس نے دکھ اور تکلیف اس عورت کو پہنچائی مار کر کے اور خون کو بلا کسی مدت کے جاری کر کے اب خون جب تک وہ پھٹا رہ گا تک جاری رہے گا اب اس کے دواء اور علاج ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی دواء علاج کب تک چلتا رہے گا کیا معاملہ ہوگا کیسے پھر تندرستی اور توانائی اس کے اندر آئے گی یہ ظاہری طور پر تکلیف پہنچانے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے تو یہ شیطان نزغ یعنی دکھ اور تکلیف پہنچانے کے لیے وہ مارتا ہے کچھوکے لگاتا ہے اور کبھی کبھار اس کی تکلیف پہنچانے کی شکلوں میں سے شکل یہ ہے کہ گناہ کے کام میں وہ ملووث کر دیتا ہے برائیوں سے قریب کر دیتا ہے اور نیکیوں سے سست بنا دیتا ہے اس سے دور کر دیتا ہے تو اس میں بھی بندہ تکلیف میں آتا ہے گرچہ اس تکلیف کو وہ سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے وہ کسی کو بھی مارتا ہے پر ایک مثال میں نے پیش کی کہ اس کے مارنے کی وجہ سے یہ بیماری عورتوں کے اندر شروع ہو جاتی ہے چونکہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس کے مارنے کے بعد ہی یہ چیز جاری ہو جاتی ہے ورنہ آپ دیکھیں گے شیطان بندے کے کان کے اندر پیشاپ بھی کرتا ہے اس کا تذکرہ موجود ہے ہر آدمی جب سوتا ہے تو تین گانٹ بھی اس کے سر کے اوپر باندھ دیتا ہے یہ سارے لوگوں کے لئے ہیں تو بہت سارے کام پیدا ہونے والے سارے بچوں کے اس پر مارنے کی کوششیں وہ کرتا ہے اس کو دکھ پہنچاتا ہے اور تکلیف سے وہ چیخ اٹھتا ہے پیدا ہوتے ہی تو یہ ساری حرکتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر ایک انسان کے جسم کے ساتھ میں وہ کرتا ہے علاقل لحال مقصود اس سے یہ ہے کہ دکھ اور تکلیف کی کوئی چیز اگر شیطان کی طرف سے آتی ہے گناہ کی شکل میں نیکیوں سے روکنے کی شکل میں جو اس کو معنوی طور پر کہہ سکتے ہیں یا ظاہری طور پر تو ایسے میں اللہ کی پناہ ہمیں طلب کرنی چاہیے فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اللہ رب العالمین کی پناہ تلقا ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں شیطانیں دودھکارے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لئے اللہ رب العالمین کی پناہ میں چلے جائے جیسا کہ کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ نیکی کے کام کے لئے بہت بڑی رکاوٹیں شیاطین کی طرف سے آتی رہتی ہیں ظاہری اور معنوی کئی نوئیت کی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں رب کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں تو نوکے زبان پر یہ کلمہ ہمارے جاری ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز پڑھتے ہوئے اگر ہم ادھر ادھر کے خیالات میں اگر ہم جا رہے ہیں تو باہر طرف تھک تھکا کر کے کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ دیا اور اپنے ذہن کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں یعنی ذہنی اعتبار سے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو نماز کی طرف کھینچ کر لانے کی کوشش کریں یہ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کے کام پر پورے طور پر لگانے کی کوشش کریں اور اس سے اپنے آپ کو دور کریں ایک کوشش ہماری طرف سے ظاہری اور معنوی طور پر ہم اللہ رب العالمین سے مدد بھی مانگے ہیں فستعید باللہ من الشیطان الرجیم پر عمل کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائے طرف تھکا دیں تین بار تو ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین شیطان کو ظلیل اور رسوہ کرتا ہے اور بندے کی مدد اور اسے پناہ گاہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جاتی ہے اور یاد رکھیں کہ زندگی نام ہی ہے مختلف طرح کے مشکلات تکلیف حوادث کے آتے رہنے کا زندگی کو اللہ رب العالمین نے حوادث سے بھر دیا ہے مشکلات دکھ اور تکلیف کے کام زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیزیں بھری پڑی ہیں تو ایسے میں انسان اپنے دشمنوں سے جو کی ظاہری طور پر اس کے دشمن ہیں انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے اور خاص طور سے ابلیس جس کی دشمنی کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان الشیطان لکم عدون فتخذوہو عدو شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن بنا کر کے رکھو تو ایسے میں اگر دکھ اور تکلیف انسانوں کی طرف سے آ رہی ہے یا شیاطین کی طرف سے آ رہی ہے چاہے وہ مسئبت کے طور پر ہو یا ابتلاع اور آزمائش کے طور پر ہو ہمیں حکم ایسے موقع پر کیا دیا گیا کہ ایسے میں ہم رب کی پناہ تلاش کریں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نوکے زبان پر انسان کی ہو اور دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اگر کوئی پناہ گاہ ہمارے لئے ان مسئبتوں سے ہو سکتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی پناہ ہے رب کے علاقے